السلام علیکم سیف اللہ اسلام سٹیٹ اینڈ بیلڈر کے پینل سے بیری اٹھون کراچی سے ریلیٹڈ جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس سے ہم ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں جو جماعت اسلامی کے ساتھ بیری اٹھون کا ایگریمٹ ہوا لازٹ ٹائم ہم نے آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل شیئر کی کہ بیری اٹھون نے اس کی سائنٹ کافی ہیڈ آفیس کے اندر نوٹس بوٹ پہ لگا دیئے اور یہ شو کرتا ہے کہ بیری اٹھون سارے ٹرمز اگ کنڈیشن کو اپلائے کرنے جا رہا ہے لیکن پچھلے دو افتوں سے جو ہمیں کسٹمرز کی طرف سے فیڈ بیک آیا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اس ایگریمٹ میں جو سب سے ایزی ٹرمز اگ کنڈیشن تھیں بیری اٹھون کو فالو کرنے کے لیے وہ پوزیشن سے ریلیٹڈ تھی پوائنٹ نوبر ٹو، ٹری اور فور جو ہے یہ تینوں پوزیشن سے ریلیٹڈ ہیں پوائنٹ نوبر ٹو میں یہ مینشن ہے کہ بیری اٹھون جبری پوزیشن جو ہے وہ نہیں لے گا اور اس کے لیے چار سال تک کا ٹائم ہے کہ چار سال کے اندر کو پوزیشن لینا چاہتا ہے تو آرام سے لے سکتا ہے اس میں کوئی کسی قسم کی پنیلیٹی نہیں ہوگی یا کچھ اس طرح ریلوکیشن والا کوئی سین نہیں ہوگا دوسرے پوائنٹ پر اس میں مینشن تھا کہ اگر کوئی پرسن کوئی کلائنٹ جس نے پوزیشن لے لیے جب تک وہ اپنے پلوٹ کے اوپر کسٹرکشن گھر کی سٹارٹ نہیں کرتا تب تک اس کے پر مینٹینس چارجز لگو نہیں ہوگی اسی طرح جو نمبر فور پوائنٹ ہے اس میں مینشن تھا کہ اگر اس میں پوائنٹس اور ویلہ کے بارے میں مینشن ہے کہ ان کی پوزیشن جو ہے بدن تھری منت لینا ہوگی اور جو گھول سٹی اس کی پوزیشن سکس منت میں لینی ہوگی تو یہ تینوں کوئنٹ تھے پوزیشن کے حوالے تھے لیکن جو فیڈبیک آرہا وہ یہ ہے کہ بیری اٹون کی طرف سے اس ایگریمنٹ کے سائن ہونے کے بعد اور نوٹس بورڈ لگنے کے ایمان بعد مختلف لوگوں کو بیری اٹون کی طرف سے لیٹر ایشو ہوئے وہی ٹرمز ہیں کنڈیشن کے آپ تھرٹی فرسک مارس تک اس کی پوزیشن لے لیں اپنے پلوٹس کی اگر نہیں لیتے تو وہی جو اس سے پہلے ایشو ہوا تھا کہ ایک لاکھ اس کو منتلی فائن ہوگا اور اس کے بعد نان جوٹلائزیشن چارجز جو ہیں وہ مطلب لگوں گے یہ بڑی عجیب و حریب ایک نیوز ہے مطلب یہ کہ ہم سارے لوگ بہت حقفل تھے اور بہت ایک اچھی نیوز تھی سبھی لوگوں کے لیے کیونکہ اس ایگریمنٹ میں بہت سارے ایسے پونٹس تھے جو کسمرز اور بہری اٹون کے بیچ میں کافی دیر سے ایشو چلتے آ رہے تھے لیکن ان میں سارٹ اوٹ ہوتے نظر آ رہے تھے جن میں ریفنڈ کے بھی ایشوز تھے جس میں جو پروپرٹیز ابھی تک بہری اٹون نے ہینڈوور نہیں کی ان کے بھی ایشوز تھے اور اس قلعہ بیشمار چھوٹے چھوٹے جس میں بہت ساری چیزیں سارٹ اوٹ ہوتی نظر آ رہی تھی اور اگر وہ ساری چیزیں سارٹ اوٹ ہوتی ہیں تو اس سے بہری اٹون کا جو ایمیج کافی عدد تک ڈسٹرپ تھا معاملات مارکیٹ میں بہت بیڈ موٹنگ تھی ڈسٹرپنس تھی کلائنٹ کافی سفر کر رہے تھے اور وہ سارے ایشوز سارٹ اوٹ ہونے جا رہے تھے لیکن یہ جو پچھلے دو ہفتوں کا جو میں فیڈ بیک دے رہا ہوں میرے مختلف قسمہ نے مجھے کال کر کے بتایا اور پوچھا کہ مطلب یہ کہ ایک طرف تو یہ ایگریمنٹ سائن بھی ہو گیا ہیڈ آف میں بھی لگ گیا اور دوسری طرف نہ صرف ہمیں لیٹر ایشو کیے گئے لیٹر میں تو چلو کنفیون ہو سکتی ہے کہ شاید کچھ دن پہلے پوسٹ ہوا ہوگا لیٹ ڈیلیور ہوگا یا کچھ اس طرح برقیدہ لوگوں کو کال بھی کی گئی کہ آپ 31 مارچ سے پہلے پہلے اپنی پوزیشن کی پیمنٹ کریں اور اپنی پوزیشن لیں تو پہلے ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ یہ پوزیشن والا وہ ایشو ہے مطلب دو چیز ہے جو بہریہ ٹون کے لیے سب سے ایزی ہے کیونکہ اس کے علاوہ جو باقی پوائنٹس ہیں جس میں ریفنڈ کا کیس ہے اس میں آپ کو مطلب یہ کہ کیش ریفنڈ کرنا ہے اور اسی طرح اگر اولڈ بی ٹی کے پلات کی کا سین ہے تو ان کے پلات کو ریفنڈ کرنا ہے مطلب بنا کے دینا ہے ڈیولپ کر کے دینا ہے یا اسی طرح اور بھی معاملات ہیں تو جو سب سے ایزی اور سب سے مطلب یہ کہ کم ایفٹ پہ جو چیز مینج ہو سکتی تھی وہ بھی نہیں ہو پا رہی اور وہ کیوں نہیں ہو پا رہی یہ تو ابھی چونکہ آج کل اور دوسرے کرائیسیز بھی ساتھ میں چاہ رہے ہیں تو کچھ اور دنوں میں انشاءاللہ ہمیں یہ چیز کلیر ہو جائے گی کہ ایسا ہونے کیوں جا رہا ہے اگر پوزیشن کے حوالے سے مطلب یہ کہ اس طرح ہو رہا ہے تو باقی معاملات میں کیا ہونے جا رہا ہے ظاہر جو ریفنڈ کے ایشیوز ہیں ریفنڈ کے تو ویسے ایڈ آفز میں ایک بلکہ دو کانٹر بھی لگے ہیں اسی طرح ہی لگے ہیں جیسے پہلے ڈسمبر میں لگے تھے کہ آپ لوگ آئیں اور ریفنڈ کے لیے اپلائے کریں اور اس کا بھی ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس کی کیا کہانی ہے کیا ریفنڈ ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا ہے یا اس میں کتنا لنگرون کرتے ہیں ویسے تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ ایس پر ایگریمنٹ ٹامز اگرڈیشن وہ ویڈن سکس منٹ سارا ریفنڈ کرنا انہوں نے جو بونس چیک ہیں جو جن لوگوں نے ریفنڈ اپلائے کر دیا ہے یا جو ابھی ریفنڈ کرنا اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں ان سبھی کی کمیٹمنٹ ہے کہ ویڈن سکس منٹ جو ہے وہ ریفنڈ کر دیا جائے گا لیکن اس پہ بھی انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے بٹ اید اف نو جو پوزیشن والے کیس ہیں اس میں یہی سین سامنے آ رہا ہے کہ بیریٹون لیٹر بھی بھیج رہے ہیں اور بیریٹون کی طرف سے لوگوں کو کالز بھی جا رہی ہے کہ آپ لوگ آئیں اور اپنی پوزیشن لے اگر پوزیشن نہیں لیتے تو آپ کو ہنڈر سوزن پر منت آپ کو پنیلیٹی ہوگی ویڈا فارت تری منت اور آفٹر تری منت آپ کو نام یوٹیلائزیشن چارجز بھی پی کرنا ہوگے اور ریلوکیشن کی بھی بات اس میں کی جا رہی ہے بہرحال یہاں تک یہ ہے کہ مطلب جو اپ ڈیٹ سے آپ کے ساتھ شیئر کی ہم آپ کو جو ہے ڈسٹرپ بھی نہیں کرنا چاہتے نہ انڈیسپرٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن چونکہ ہم ہر چیز آپ کے ساتھ جو آن گرانڈ ریالیٹیز یہ وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو دیفنیٹلی اس کو بھی شیئر کرنا بندہ تھا آپ نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی لیکن کچھ چیزیں پوزیٹیو بھی ہیں وہ بھی دیفنیٹلی افتر شیئر کر لیتے ہیں کہ بہریہ ٹون میں ابھی جو ایریا بانڈری وال کے انتر ہیں یا جن کی ڈیویلمنٹ ہو چکی ہے وہاں پہ بہت اچھی پراؤگرس چاہ رہی ہے اگر ہم ریزیڈنچل ایریا کی بات کریں تو بہت سارے ہمارے کسما اس وقت اپنے گھروں کو اپنے ویلاز کو بنانا شروع کر دیا ہے بہت سارے لوگ اپنے پوزیشن لے کے اس کی نیکس پروسیسنگ جو بھی ہے ڈرائنگ اپو گول یاس فیز میں ہیں اگر کمرشل ایریا کی بات کریں تو اس وقت بہریہ ٹون میں بہت سپیڈ سے کمرشل بیلڈنگز پہ کام ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس میں اپنی بوکنگ کرا رہے ہیں اور باقی چیزیں چاہ رہے ہیں وہ لوگ جن کے ویلاز تھے یا پارٹنرز تھے بہریہ ٹون کی بانڈری وال کے اندر وہ لوگ بھی سبھی لوگوں کو اس وقت ویلاز مل چکے ہیں سپورٹ سیٹی کے ویلاز میکسیمم حق تک تیار ہو چکے ہیں پیراڈائز کی ویلاز پہ کام ابھی کچھ رہتا تھا ان پہ بھی فلفلیج کام ہو رہا ہے باقی سارے چیزیں جن لوگوں کو پروپرٹی ہینڈ آور ہوگی ان کے لیے سب چیزیں پازیٹیو ہیں اور بہت اچھی چاہ رہی ہیں اور بہت اچھی گروہ ہے مین گیٹ کے پر جو سپر آئی وی کے لیے انٹری ایگزٹ کے لیے جو انڈر پاس بنائے ہیں اس کے بعد چیزیں ساری پازیٹیو جا رہی ہیں صرف ایشیوز وہی جن کے بانڈری وال سے بہت پلات گیا ہے یا جن کے ریفانٹ کے ایشیوز ہیں یا اسی طرح کے جس طرح اس کے 23 اے کے ویلاز ہیں بلہ وہ جو پینڈنگ ایشیوز ہیں وہ اسی طرح ہی ایشیوز چاہ رہے ہیں جو باقی بحریہ ٹاؤں ہیں جس کی پوزیشن ہو چکی ہے وہ الحمدلہ سب اچھا جا رہا ہے اور بہت اچھا جا رہا ہے اور اس میں جیٹس بھی ابھی کافیت تک سٹیبل ہوتے نظر آ رہے ہیں اور وہ اس کی گروہ بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیوز میں جو ریفانٹ کے کیسز ہیں ان کو بھی ڈیسکس کریں گے اور باقی جو ایشیوز ہیں ان پہ بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے تینکیو سو مچ